اسلام علیکم پروگرم ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن نانا سات سپتمبر انیس سو چوہتر کو اس وقت کی منتخب پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جس کے بعد چھبیس اپریل انیس سو چوراسی میں امتنائے قادیانیت آرڈیننس کے قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے جن کی روح سے قادیانی نہ تو اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں نہ ہی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی قسم کا اسلامی شاعر استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان قوانین کے بندنے کے باوجود بھی قادیانیوں کے تقریباً تمام گروہ جو پاکستان میں موجود ہیں وہ قانون کی اور آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بڑے پیمانے پر غیر قانونی طریقے سے نہ صرف یہ کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں بلکہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کی طرز پر بناتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑے پیمانے پر اسلامی شاعر کا استعمال بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جس کی ایک بڑی مثال قادیانیوں کے لاہوری گروپ کی عبادت گاہ کا مین گیٹ اور ان کی مین عبادت گاہ ہے یہ گارڈن ٹاؤن لاہور میں موجود ہے اور لاہوری گروپ کے اس مرکز کے مین گیٹ پر لفظ دارو سلام لکھا ہوا ہے جو کہ آئینی اور قانونی طور پر جس کا وہ استعمال نہیں کر سکتے اسی کے حوالے سے کچھ دن قبل سیشن کوٹ نے لاہوری گروپ کے خلاف ایف ای آر درج کرنے کا حکم دیا ہے اس تمام طرح معاملے پر اور کیس پر گفتگو کرنے کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں پروگرم میں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ خورم ملک صاحب نے جو کہ سینر لائر ہیں اور اس کیس کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں خورم ملک صاحب بہت شکریہ جی پروگرم جوائن کرنے کا اسلام علیکم جی اسلام علیکم رانہ صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر نمائندگی اور اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع دیا جی خورم صاحب سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اگر آپ یہ تھوڑا بتا دیں کہ اس کیس کا پس منظر کیا ہے جی رانہ صاحب یہ کیس کچھ اس طرح ہے کہ گارڈن ٹاؤن میں ایک عبادتگاہ ہے لاہوری کادیانی گروپ کی جو لاہوری سیکٹینگ کا وہاں پر انہوں نے گارڈن ٹاؤن میں اپنی عبادتگاہ کے ایک دروازے کا ٹائٹل دار السلام رکھا ہوا ہے دار السلام ٹائٹل رکھنے کی وجہ سے یہ اس کو تشبیح دیتے ہیں قرآن کی ایک آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر پچیس ہے اس میں یہ دار السلام اللہ تعالی نے یہ الفاظ استعمال کی ہیں وہی کے ذریعے آیت نمبر اکسو ستائیس ہے سورہ انام کی اس میں بھی یہ دار السلام کے جو الفاظ ہیں قرآنی الفاظ ہیں تو انہوں نے اپنے دروازے کا نام جو ہے وہ دار السلام رکھ لیا اس بات کا جب مسلمان کمیونٹی کا امت محمدی کو پتا لگا تو وہ اس پر بڑے اگریویٹڈ ہوئے تو بشارت علی چودری نام کے ایک دوست ہیں ہمارے انہوں نے اس معاملے کو رپورٹ کی آئی جی پنجاب صاحب کو کہ سر یہ نہیں کر سکتے قانونی اور آئینی طور پر اور شرعی طور پر یہ استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی شائر اللہ شائر اسلام کو وہ درخواست دی اس درخواست کے اوپر چونکے کوئی کاروئی نہ ہو سکی اور وہ نام وہ دروازہ وہ سارے معاملات اسی طرح چل رہے تھے تو اس سے اگریوڈ ہوتے ہوئے پھر ایک ہم نے اس کے اوپر رٹ دائر کر دی سیشنز کوٹ لاہور میں جو کہ ٹک اپ کی عمران صفدر ایڈیشنل سیشن جیج صاحب نے اور اس کے اوپر ساری کاروئی چلتے ہوئے چلائی گئے اور مطیدہ علماء بورڈ سے ایک رائے لی گئی اس مطیدہ علماء بورڈ کی رائے میں یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ چونکہ کادیانی لاہوری گروپ شائر اللہ اور شائر اسلام اور کوئی بھی ایسی عبارت کوئی بھی ایسی اسطلاح کوئی بھی قرآنی لفظ اور کوئی بھی ایسا نام جو کہ شائر اللہ شائر اسلام آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اصحاب کریم کرام کی ذات امہات المومنین اور یہاں جس کا ڈریکٹ اور براہز راز تعلق شریعت محمدی کے ساتھ ہے یہ استعمال نہیں کر سکتے یہ مطیدہ علماء بورڈ کی پندرہ ایک دوزار چوبیس کی رائے بڑی واضح ہو گئی اور اسی رائے کو بیس بناتے ہوئے اسی رائے کے پس منظر میں جو ہے پھر یہ کاروائی کرتے ہوئے عمران صفدر صاحب نے چھے تین دوزار چوبیس کو اس ساری کاروائی کے اوپر یہ جو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں غیر شریع اور غیر آئینی غیر قانونی طریقہ سے یہ جو داروس سلام کا ٹائٹل یوز کریں اس کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر فرمایا خورم صاحب قادیانیوں پر پاکستان میں مختلف قانونی پبندیاں ہیں لیکن ہمیں یہ ذرہ تھوڑا اس بارے میں گائیڈ کیجئے کہ قانونی طور پر قادیانی لفظ داروس سلام کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے جی رائن صاحب یہ داروس سلام لفظ اس طرح کے کوئی بھی اسطلاح اس لئے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آئینی طور پر ان کو ایک اقلیت غیر مسلم نون مسلم ڈیکلیئر کیا گیا ہے یہ لوگ وہ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑ کر اسلام راہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا شیڈو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹائٹل کوئی بھی ایسی استلاح شائر اللہ شائر اسلام قانونی طور پر ان پر پبندی لگا دی گئی اولاں تو آرٹیکل دو سو ساٹھ تین کہتا ہے جب ان کو ڈیکلیئر کیا گیا پھر اس کے بعد امتنائے قادیانت آرڈیننس آیا پھر ہمارا سیکشن دو سو اٹھانوے بھی تازیرات پاکستان بڑا کلیر ہے جو ان کو روکتا ہے بار کرتا ہے ان کے اوپر پبندی لگاتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہماری ایک بڑی حال مارک ججمنٹ بڑی ویل ورس ججمنٹ انیس سو ترانوے سپریم کورٹ کی ہے جس کا پیش سترہ سو اٹھارہ ہے زہیر الدین کیس اس میں لارجر بینچ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ جو کادیانی لاہوری گروہ ہے کادیانی گروہ ہے یا کادیانیت کی کوئی بھی برانچ یا شاخ ہی ہیں اس کے کوئی بھی پروردہ جو ہے وہ سیکٹ ہے وہ کوئی ایسا جو ہے ٹائٹل کوئی ایسا جو ہے لقب کوئی ایسا لفظ جو ہے جس کا تعلق امت محمدی اور شریعت محمدی اور ذات باری تعالی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو یہ اس کے اہل نہیں ہیں اور جس طرح کی مذہبی رواداری یا مذہبی ازادی آرٹیکل بیس اور بائیس کانسٹیوشن کے درد باقی اقلیتوں کا حاصل ہے یہ اس زمرے میں فال نہیں کرتے قانون اور آئین ان کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ مذہبی لبادہ اوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو مسخ کرنے کی اور کوئی اس طرح کی توہین امیز یا غیر شرع حرکت کرنے کی کوشش کریں جی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا متحدہ علماء بورڈ کا یہ بھی بتا دیجئے تھوڑا تفصیل سے کہ متحدہ علماء بورڈ اس کا اس سارے کیس سے متعلق کیا موقف رہا ہے جی رانے صاحب جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ متحدہ علماء بورڈ کے سامنے جب یہ سارا معاملہ جائز صاحب کی آرڈرز کے اوپر گیا عمران صفدر صاحب نے سپوٹڈلی کنسرنڈ پولیس آثارٹی کو کہا کہ وہ متحدہ علماء بورڈ کی رائے لے کے ہیں چونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اس میں چونکہ لوگوں کے مذہبی جذبات انوالو ہیں اور شریعت محمدی کا جو ہے وہ بڑا پہلو غالب ہے اور آپ صلی اللہ علماء کی ذات اور آپ صلی اللہ علماء کی جو تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ علماء کی شریعت جو ہے وہ اس میں اس کا بڑا عمل دخل تھا تو جائی صاحب نے اس میں مناسب سمجھا کہ متحدہ علماء بورڈ کو انوالو کیا جائے انہوں نے کنسرنڈ آثارٹیز کو کہا کہ آپ اس میں متحدہ علماء بورڈ کی رائے لے کے آئیں الحمدللہ متحدہ علماء بورڈ نے اپنے اجلاس جس کی جو کہ پندرہ ایک دوزار چوبیس کو کنڈکٹ ہوا اس میں بڑا کلیرلی یہ ہولڈ کیا یہ سفارش کی کہ جو کادیانی لاہوری گروہ ہے یہ اپنی کسی بھی عبادتگاہ کو مسجد کی طرز پر نہیں بنا سکتے اور کسی بھی اسلامی اسطلاح کو جو ہے اور شائر اللہ اور شائر اسلام سے متعلقہ کسی بھی اسطلاح کو استعمال نہیں کر سکتے یہ رائے جب الحمدللہ جائی صاحب کے سامنے رکھی گئی متعلقہ پولیس آثارٹی نے بھی اس میں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا اور جب یہ رائے جائی صاحب تک پہنچی تو وہ حیران تھے کہ بھائی اتنا واضح اس میں موقف ہے علماء کا اور اس کے باوجود لاہور کے شہر میں یہ جو شائر اللہ اور شائر اسلام ہے اس کی بے حرومتی کی جاری ہے تو انہوں نے بھی الحمدللہ اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور چھے تین دوزار چوبیس کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا جس میں انہوں نے کنسرنڈ ایسا چکو کہا کہ ان کے خلاف اس ساری غیر قانونی اور غیر شریف کاروائی کے اوپر ایف ای آر درج کی جائے خورم صاحب سیشن کوٹ نے ایف ای آر کا بار چوبیس کا ہے یعنی کہ ریسنٹ آرڈر ہے کہ دو تین دن پرانا ہے متعلقہ ایتھارٹیز کو اس کی مصدقہ نکل پروائیڈ کر دی گئی ہے اور وہ اس کے اوپر ایکشن میں آ گئے ہیں چونکہ یہ معاملہ کوٹ آرڈر کے بعد ان کی سکروٹین آئیز کا ایک طریقے کار ہے اور مشینری نے اس میں بہت سارے پہلوں کو دیکھ کے اور متعلقہ دفاعات کے تحت کاروی کرنا ہوتی ہے تو اس کے اوپر کاروی جاری ہے جی امید ہے کہ آئندہ ایک دو دن میں ایف ای آر بھی سامنے آ جائے گی خورم صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی پاکستان میں درج اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ امتنائی قادیانیت آرڈیننس یعنی دو سو اٹھانوے بی اور سی کو بھی نہیں مانتے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند بنانے کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور کن اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے جی رینر صاحب یہ آپ نے بڑا برننگ ایشو آج کل یہ ویسے بھی بڑا ہوت ایشو ہے عامات الناس میں یہ چیزیں بڑی ڈسکس کی جارہی ہیں ایک سائٹ پہ تو دیکھئے ہم قادیانیوں کو آئینی طور پر آرٹیکل دو سو ساٹھ تین کے تحت ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں اور جب ہم غیر مسلم کہتے ہیں تو پھر آرٹیکل بیس اور بیس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آرٹیکل بیس اور بیس جو ہے باقی اقلیتوں کو ان کی جو مذہبی ازادی ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے لیکن یہاں پر بطور طالب علم قانون میں ایک چیز بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو اقلیتیں جن کو آرٹیکل بیس اور بیس کے تحت مذہبی ازادی دی گئی ہے اگر اس کی لینگویج کو ہم آرٹیکل بیس اور بیس کی دیکھیں تو اس میں قدغن لگایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایسی قانونی ازادی جو کہ لوگوں کے امن و آمان کے خلاف ہو اور جو کہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہو ایسی مذہبی ازادی کسی گروہ کسی سیکٹ کسی مذہب کو حاصل نہیں ہوگی اب چونکہ قادیانی جو گروہ ہے لاہوری گروہ ہے اس کی تمام شاخیں جو ہیں قادیانی گروہ کی وہ ان کی شروعات ہی غیر اخلاقی قائد سے ہوتی ہے مثال کے طور پر مرزا قادیانی کی اپنی کتب سے اور جو ان کی اپنا لٹریچر ہے یہ بڑی بات واضح ہے کہ مرزا قادیانی صاحب کا یہ الہام تھا کہ میں مریم علیہ السلام ہوں اور میرے ساتھ جو ہے اللہ تعالی نے بطور خامند وقت گزارا ہے اور میں پھر حاملہ ہوں علیہ عزو بللہ اور مجھ میں سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں جو کہ میں خود ہوں تو اس طرح کے ایک قائد اس طرح کی غیر اخلاقی تعلیمات اور اس طرح کی غیر شرعی اور بلکہ ایسی ایسے الفاظ اور ایسی ان کی تعلیمات اور الہامات ہیں جو امت محمدی کو ایگری ویٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی ازادی ان کو بھی حاصل نہیں ہے بینگ سٹوڈنٹ آف لاو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ وہ اقلیت کی ڈیفینیشن ہی میں فال نہیں کرتے ٹھیک ہے ہمارے ملک میں وہ رہ رہے ہیں ہم نے معاشرتی طور پر ہمیں ہم نے امن و امہ کو بھی دیکھنا ہے ہم نے معاشرتی اقدار کو بھی دیکھنا ہے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اور قانون کی پازداری کرنی ہے اپنے اداروں کو مضبوط بنانا ہے کہ کوئی اس طرح کی امن و امہ کی لائنڈ آرڈر کی سیچویشن پیدا نہ ہو لیکن بطور طالب علم قانون میری یہ رائے ہے کہ ان کو اس طرح کی مذہبی ازادی حاصل نہیں ہے جو آرٹیکل بیس اور باقی کمیونٹیز کو ہے دوسری اس میں ایک میں گزارش یہ سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہماری اتھارٹیز قانون موجود ہے ہماری جو مشینری ہے جو law enforcement agencies ہیں اگر وہ قانون کے مطابق سارے معاملات کو ڈیل کرنا شروع کر دیں اس طرح کے معاملات ان کے سامنے رپورٹ ہوں اور ان کے اوپر سپیڈی ایکشنز ہوں ہماری عدالتیں بروقت فیصلے کریں قانون کے مطابق سزا جزا کا معاملہ ہو تو پھر جو ہے امید ہے کہ یہ لوگ یہ اس طرح کے جتنے بھی نکبزن گروہ ہیں ان کو جب اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ قانونی طور پر بھی یہ بچ نہیں سکتے تو امید ہے کہ یہ پھر آئین اور قانون کے پاسداری بھی کریں گے اور اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیوٹیز ہیں اور اس طرح کی جو غیر شریع اور غیر اسلامی اور غیر قانونی ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر قدغن بھی آئے گا تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہماری اتھارٹیز قانون کے مطابق کام کریں اور ہم بطور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے گھروں میں اپنے سکولوں میں اپنے معاشرے میں ترویج دیں جی خورم ملک صاحب بہت شکریہ جی پروان جوائن کرنے کا جزاک اللہ رانہ صاحب آپ کا یہ کارے خیر اور آپ کا یہ کافریشن الحمدللہ روز محشر جو ہے ہمارے نامہ مال میں تولہ جائے گا جی ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورڈ خورم ملک صاحب کی پروام کے آخر پر قادیانیوں کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ پاکستان میں آپ اپنی آئینی حیثیت تسلیم کریں اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں اور پاکستان میں موجود جو قوانین ہیں ان کا احترام کریں تاکہ پاکستان میں کسی بھی طرح کی کوئی لائن آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو جلی اور جھوٹا پروپگنڈا آپ نے شروع کیا ہوا ہے پاکستان دشمن ممالک خاص طور پر بھارت اور روہ کے ساتھ مل کر اس کو بند کریں پاکستان کے خلاف جاری سازشوں کو بند کریں پروگرم ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ